وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ایک آلہ سطح وفد کے ہمراہ افغانستان کے ایک روزہ دورے پر قابل پہنچ گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی ان کے ہمراہ تھے وزیر خارجہ کے اس دورہ قابل کا مقصد موشی بہران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کی ہمایت پاکستان اور افغانستان کے مابین دو طرفہ تجارت اقتصادی عوامی سطح پر تعاون کو بڑھانا ہے قابل ہوائی اڈی پر افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان افغانستان میں تائنات پاکستانی سفیر منصور احمد خان اور وزارت خارجہ افغانستان کے سینئر حکام نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق سیکٹری خارجہ سحیل محمود سیکٹری کامرس صلاح احمد فاروقی چیرمین پی آئیے ائر مارشل ریٹائر ارشد ملک چیرمین نادرہ تارک ملک کسٹم ایف بی آر اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ایک روزہ دورے کے دوران افغانستان کے ابوری وزیر اعظم ملہ حسن خوند وزیر خارجہ امیر خان متکی اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلیوں بہمی دلچسپی کے شعبوں بلخصوص تجارت میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے مختلف طریقوں پر غور خوص کیا جائے گا وزیر خارجہ افغان قائدین کو افغانستان میں امن و امان کے قیام اور آئندہ کے لاحے عمل کے حوالے سے پاکستان کے نکتہ نظر سے اگاہ کریں گے اس موقع پر مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے قربی برادر ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے سے پاکستان علاقائی امن اور استحقام کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروئکار لا رہا ہے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں سہولت کے لیے بارڈر کروسنگ پوائنٹس میں اضافہ کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے کوویٹ پروٹوکول کے تحت افغان بھائیوں کی نکلو حرکت اور سفری سہولت کے لیے نئی ویزا جیم مطارف کروائی ہے ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کے فروغ اور کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں